موسیقی فَصَلِّ لِرَبْ بِكَ وَنَخَرْتَ إِنَّ اللَّهُ مِلَيْكِ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَرْنُوا صَلِّهُ عَلَيْكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّقَلَى سَيِّدَنَا وَالشَّفِينَ مَوْلَانَ محمد وَالَعَلَى سَيِّدَنَا وَالشَّفِينَ مَوْلَانَ مَحَمَّدِ مُبَارِكُ سَلِّمُوا سَيِّدَنَا نَبِيَ اللَّهُ صَلِّدَنْدَاهُ قَوَلَىٰ عَلَيْكِ وَسَلِّمُوا حَيْدَرِيَمْ قَلَدْ دَرَمُ مَسْتَنُوا بَندَئِ مُرْتَظَىٰ علی حَسْتَنُوا شاہِ مَرْدَا شِعْرِ اَزْدَانِ قُوَتِ بَرْبَرْدِگَارِ لا فَطَع إِلَّا عَلِي لا صَيْفُ إِلَّا ظِلْفِقَار یا مصطفیٰ محمد یا مُرْتَظَىٰ علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی مشکل کشا علی مشکل کشا علی لی خمس قل اتفی بحر خرم وبائل حاتمہ المصطفی والمُرْتَظَىٰ وَبْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَا اے اشرفِ زمانہ زمانہِ مَدَرْدُمَا دَرْخَارِ بِسْتَرَىٰ ذِكْ قَلِدِ قِرُمِ قُشَا سَرْوَنَا شَاحَا قَرِيمَا دَسْتَقِیرَ اَشْرَفَا خُرْمَتِ رُوحِ بَيَمْبَرْ یک نظر کن سوئے مَا یک نظر کن سوئے مَا یک نظر کن سوئے مَا عقیدت و محمد کے ساتھ نبی اور آل نبی پر حدیِ درودِ پاک پیش فرمائیں اللہ عبما صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفینا مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک و سلی سیدیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مر مقدس احباب آج میں محفل نور محفل نور کہ اس مقدس پرگرام میں صوفی چینل کے ذریعے آپ کے مور حاضر ہوا ہوں آج کا میرا انوان اور جو ٹاپک ہے قربانی کہ فضائے اید قربان ہم اور آپ کیسے منائیں اس پر میں ایک جامعہ اور مختصہ گفتگو کروں گا میرے پاس ملک اور برمان ملک سے میرے احباب کہ سیکھڑوں سون آئے کہ عید الفطر بھی ناکاون کے ماحول میں گزر گئی اور ہم لوگ عید الازغا کس طرح سے قلعید قربان کس طرح سے کرے کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے اور کرانے کی کوشش کی ہیں کہ اس موقع پر جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں دنسل ہجے کو گیارہ اور بارہ دنسل ہجے کو جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کے بدلے میں اور رقم غریبوں میں تقسیم کر دیں عید الازغا کی نماز کیسے پڑھیں کیا طریقہ ہوگا آج ان ساری چیزوں پر میں آپ سے مختصر سے گفتگو کروں گا آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ آپ بغور سواد فرمائیں آج جس امان پر میں گفتگو کرنے گا رہا ہوں آپ سے میں نے ان سارے مسائل پر سب سے پہلے ہندوستان کی جگہ مفتیانی کرام علماء اعظام سے حضرات دیکھئے جو ان کے نیک مشور ہے جو ان کی مقدس تحرینیں میرے پاس آئیں اسی کی روشی میں میں آپ سے مفتگو کروں گا ان میں خصوصیت کے ساتھ عالمِ با عمل مفتیانی کرام فقیہ المفتیان استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی آلِ مصطفی صاحب اشرفی مصبالی صدرِ مفتی انجامت ال امجدیہ رضیہ قوسی اور مفتی آزم مہراشترہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منظر حسن اشرفی مسبانی صدر مفتی اشرف سمنہ مرکزی داریفتہ والقضاء عبد نگر و استاذ علامہ فقیر لسل حضرت علامہ مولانا مفتی سید قمر آدم اشرفی جامعی شخ الحدیث و صدر مفتی الجابت الاشرفیہ خطیجت الکبرہ للبنان حبلی کرنا تکا و ناصر اہل سمنت استاذ العمالہ حضرت علامہ مولانا مفتی سید جابت الاشرفی و شیخ الجامعہ انجامت الاشرفیہ خطیجت الکبرہ للبنان غملی کرنا تکا وہ دیگر مفتیان کرام وہ علماء احسان سے رابطے کے بعد جو رائے نکل کر کے آئی قرآن و احادیث کی روشنی میں میں وہ ساری چیزیں آپ کے روبروں پیش کر رہا ہوں بغور سماعت فرمائے قربانی ایک مذہبی فریضہ مستقل عبادت اور شاعر اسلام میں ہے جسے ادا کرنا ہر مالک کے نساب پر واجب ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس لئے قربانی کے بجائے اگر اس کی رقم غربہ فقرہ اور مساکین پر صرف کیا جائے تو اس سے قربانی کی فرضیت ہر جس ساکت نہیں ہوگی قربانی کا حق قرآن مجید میں اور بے شمار احادیث نبوین میں موجود ہے رسول اللہ صد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا اللہ رب نے حکم دیا اور فرمایا گیا فصل لرب کو نخان آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں محبوب آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھیں اور قربانی کریں دوسری جگہ اشار ہوا وَلَيْكُلْ أُمَّتِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ لَحِيمَةِ الْعَنَامِ فَإِلَاهُكُمْ اِلَاهُمْ وَاہِرْ فَلَهُمْ أَسْوِمُ وَبَشْرِ الْمُقْبِتِينَ اور ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ اللہ کی دیئے ہوئے بے زبان چوبانوں پر زباہ کے وقت اللہ کا نام لے تمہارا معبود ایک معبود اسی کی اطاعت اور آجزی کرنے والوں کو بشارت دیجئے آگے ارشاد ہوتا ہے وَالْبَدْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَعِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذْكِرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَتْئِمُ الْقَانَا وَالْمُؤْتَرَّكَ ذَارِكَ سَخْكَرْنَاهَدَكُمْ لَأَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہاری لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنا دیا ہے ان میں تمہاری لیے بھلائی ہے بس تم ان کو قطار میں کھڑا کر کے اللہ کا نام لو بس جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو تم خود ان سے کھاؤ اور مہتاج اور مانوے والوں کو بھی کھڑاؤ اسی طرح ہم نے ان مویشیوں کو تمہاری لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو آگے اشار ہوتا ہے يَلْ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لَهُ مَحَا وَلَا دِمَاعُهَ وَلَا كِنْ يَنَالَهُ تَقْوَى مِنْ تُمْ كَذَالِكَ سَخْخَرَحَ لَكُمْ لِتَقَبِّ اللَّهُ الْا مَا حَدَيْكُ بَشِّ الْمَحْسِنِينَ ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنش دے اور نہ ان کے خون لیکن تمہارا اتوا اس کے پاس پہنشتا ہے اسی طرح اس نے ان مویشیوں کو تمہاری لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو بشارت نہیں کیے بقائید کے دن سب سے افضل وہ سماعت فرمائی ہے ہاتھی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پروی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ نے اشارت فرمایا بطرین کے روز اللہ کی بارگاہ میں ابنِ آدم کا سب سے محبوب ترین عمل قربانی ہے کل خیامت کے روز قربانی کے جانور اپنی سین اپنے بال اور اپنے کھر کے ساتھ حاضر ہوں گے سنو جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہت جاتا ہے اس لیے قربانی خشت دلی کے ساتھ کیا کرو حضرتِ جب دے کریم آقائے نعمت سید الشہدہ سیدتنا امامِ حسن ابنِ علی رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ نے اشارت فرمایا جس نے خشت دلی سے سواب کی نیت سے قربانی کی وہ آدشِ جہنم سے حجاب ہو جائے گی حضرتِ عبداللہ امِ عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں ہے آگے ارشاد ہوتا ہے حضرتِ عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مرنی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا جو صاحبِ حیثیت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے عزیزو بغور پھر اس حدیثِ نموی کو آپ سمات فرمائیں کیا کا قریب صلی اللہ تعالی عنہما کیا فرما رہے ہیں حضرتِ عبو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا جو صاحبِ حیثیت ہو جو صاحبِ حیثیت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے آگے ارشاد ہوتا ہے حضرتِ زیر ابنِ عرقم رضی اللہ تعالی عنہما سے مرنی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہchien یہ قربانیا کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی صندت ہے لوگوں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی عنہрут میں کیا سواب ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے ہر بال کے بدلے اس میں نیکی ہی نیکیاں ہیں عزیزان امیلت اسلامیہ آگے ارشاد ہوتا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ حسین سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو حضرت سید نسخہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے اے بے کی فاطمہ قربانی کے جانور کے پاس آ کر کھڑی ہو جاؤ کیونکہ جانور کے خون کے ہر قطرے کی عوض اللہ رب عزت پچھلے تمام گناہ مال فرما دیتا ہے اور قربانی کے وقت کہا کرو بے شکر میری نماز میری قربانی میرا جینہ میرا مرنہ اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواب صرف اہلِ بیتِ اکھار کے لیے ہے یا پوری امتِ مسلمہ کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا میری پوری امت کے لیے آگے ارشاد ہوتا ہے حلتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا میں ڈھا لائے جائے جو سیاہی میں چلتا ہو سیاہی میں بڑھتا ہو سیاہی میں نظر کرتا ہو یعنی اس کے پاؤں سیاہوں پیت سیاہوں آنکھیں سیاہوں وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئشہ چھوری داؤ پھر فرمایا اسے پتھر پتیز کرلو پھر آپ نے چھوری لی اور میڈے کو دنبے کو لٹایا اور اسے زباہ کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد سبحان اللہ اللہ کے نام سے شروع الہی تو قبول فرما محمد کی طرف سے ان کی آل کی طرف سے اور امت محمدیہ کی طرف سے آگے ارشاد ہوتا ہے دنبے دشریف میں ہے حضرت حنش سنانی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ دو میندے کی قربانی کرتے ہیں دو میندے کی قربانی کرتے ہیں میں نے کہا یہ کیا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلامہ نے مجھے وسیحت فرمائی کہ علی تم میری طرف سے بھی قربانی کیا کرو لہذا میں ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں یہی سے میں روح کر کے ایک بات سنہانا چاہتا ہوں لوگوں میں یہ غلط فرمیاں پیدا کی جانے کی کوشش کی جاتی ہیں کہ کوئی بھی شاہد دوسری کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا عزیزوں حضرت مولا کائنات کا یہ عمل ہمیں درس دے رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن اپنی قربانی کو ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس دولت ہے تو وہ باقاعدہ اگر کرنا چاہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ کی طرف سے اہل بیت اتحار کی طرف سے یا جن لوگ اسے وہ محبت کو پیار کرتا ہے غوث عظم دری نماز مخدوم شرف آقا مولا سرکار صوفی مل محمد اعظم وہ دیگر اولی اعظم وہ دیگر اپنے حباب کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو بلا شب شب وہ کر سکتا ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے آگے مسئلے کو سماز فرمائیں قربانی ہر مادی کے نصاف پر واجن ہے جس نے بلا کسی عدر قربانی کو چھوڑا وہ سخت بنہگار اور بڑی وقیت کا مستحق ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو صاحب حیثیت اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے وہ ہماری عیدگاہ کو نہ آئے لہٰذا میں اپنے تمام مہبین و مخلصین سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ وہ قربانی کا احتمال کریں اس میں پیچھے حجنے کی ضرورت نہیں ہے حکومت حدنے یا آپ کے ملک کی حکومت نے جس طرح سے ایڈوائز جاری کیا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہوئے اگر آؤ سٹرائٹر ہاؤس سوارہ میں قربانی کی اجازت نہ نہیں ہو پرس ہیں اور آپ کو دہا کہ محفوز جگہ پہ کریں اپنے گھر کے اندر کریں تو یہ تو واجب ہے آپ کو کرنا ہے اپنے اس حلیدے کو مکمل ادا کرنا ہے لہٰذا کسی اختلاف میں پڑے بغیر بغیر نسی کی بات کو میں آئے ہوئے آپ اپنے گھروں میں قربانی کا احتمال کریں اپنے گھروں میں عیدے قربہ کریں اور جس طرح سے شہران آپ کو اجرزت دی ہے اس طرح سے آپ عمل کرتے نظر آئیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پھلشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگے مسئلے کو سمار شریعت اسلامی میں مالک نصاب ہم اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بنیادی ضرورت کی سوا ساڑھ سات طولہ یعنی ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونا یا ساڑھ باون طولہ یعنی چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹ میلی گرام چالی ہو یا اس کی قیمت کا مالک ہو وہ قربانی کر سکتا ہے ایجاد فہمی کا حالہ بعض لوگیں سمجھتے کہ جس طرح زکاة فرض ہونے کے لیے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے اسی طرح قربانی واجب ہونے کے لیے بھی نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے حالہ کی ایسا نہیں ہے بلکہ قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کے تیسرے روز بھی یعنی پہلے اور دوسرے روز کوئی بھی نہیں تھا لیکن تیسرے روز بھی اتنا پیسہ اتنا روپیہ آ گیا کہ وہ روز مقدار کو پہن جائے تو اس پر قربانی واجب ہے بہار شریعت قربانی کے جانور کیسے ہو قربانی کے جانور تین طرح کے اونٹ نمبر ایک اونٹ جس کی عمر کم از کم پانچ سال ہو نمبر دو گائے بیل بھائز پڑوا جس کی عمر کم از کم دو سال ہو نمبر تین بکرے بکری خسی دبا جس کی عمر کم از کم ایک سال ہو وہ عیددار جانور جن کی قربانی درست نہیں وہ بھی سمار فرما نمبر ایک لگڑے جانور کی قربانی درست نہیں نمبر دو اندھے اور کالے جانور کی قربانی درست نہیں جس جانور کی سین جنگ تک ٹوٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں جانور اتنا دبلہ پتلا ہو کہ وہ خود قربان گاہ تک بنا جا سکے اس کی قربانی درست نہیں جانور ایسا بیمار ہو کہ وہ نہ چل سکتا ہو اس کی قربانی درست نہیں جس جانور کے کان نام یا دن تہائی حصے سے زیادہ کٹے ہوئے ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں جس جانور کے بلشتر تان ٹوٹ گئے ہو ان کی قربانی درست نہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی نے فرمایا قربانی کے جانور تندرست اور خوبصورت ہو کیونکہ وہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوں گے اب پلسرات پر جب تمہاری سواری ہوگی تو تمہیں کیسا جانور اپنی چننا ہے وہ خدا سمجھ سکتے ہیں وہ عیبدار جانور جن کی قربانی درست ہے جن جانور کو پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا اور دوسرا جانور خریدنے کی طاقت نہیں تو اس جانور کی قربانی جائز ہے قربانی کے وقت جانور کی اچھنے کھدنے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے قربانی کے جانور میں حصے قربانی کے جانور چھوٹے ہو مثلا بکرا خسی دنبا تو اس میں ایک حصہ یعنی صرف ایک آدمی کی جانب سے قربانی ہوگی قربانی کے جانور بڑے ہو مثلا گائے بیل پھینس پڑا اونٹ وغیرہ تو اس میں ساتھ حصے یعنی ساتھ لوگوں کی جانب سے قربانی ہو سکتی ہے بشرتے کی سب کی نیت اللہ کی رضا جو ہی ہو ایام قربانی قربانی تین روز ہے نمبر ایک جہزہ نمبر دو گیارہ زرہجہ نمبر دو گیارہ زرہجہ بارہ زرہجہ کو مغرب سے پہلے تک آپ کو قربانی کر لینی ہے مسئلہ سمات فرمائیں رات میں قربانی مکروح ہے کیونکہ رسول خدا صدت اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قربانی کرنے سے منع فرماتے تھے اس مسئلے کو بھی سمات فرمائیں بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے ہاں اگر زبا کرنا اچھی طرح نہ جانتا ہو تو قربانی کے وقت حاضر رہے جانور کے سامنے رہے قربانی کرنے کا مسئلون طریقہ جانور کو پانی پلا کر بائیں پہلو پر سر لٹائیں کہ اس کا سر جنوب کی طرف اور مہ قبلہ کی جانب ہو زبا کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز شوئی سے جلد زبا کریں اور زبا سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں قربانی اپنی جانی سے کر رہا ہو تو زبا کرنے کے بعد یہ دعا پہلو پڑھ لیں اللہم تکبل منی کما تکبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوسری کی جانور سے قربانی کریں تو زبا کے بعد اللہم تکبل من کے بعد جس کی جانور سے قربانی کر رہا ہے اس کا اور اس کے والد کا نام لیں مسئلت اس طرح کہیں اللہم تکبل من عبداللہ ابن عبدالرحمن کما تکبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانور زبا کرنے سے پہلے چھوڑی کو اچھی طرح سے تیز کرنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جانور زبا کرو تو اپنی چھوڑی اچھی طرح تیز کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہچے قربانی کے جانور نے اگر زندہ بچہ دیا تو اسے بھی زبا کر دیا جائے شادی شدہ عورت کی جانور سے قربانی ہو تو اس کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ اس کے نام کے بعد اس کے والد کا نام لیا جائے مسئلہ زبا کرنے کے بعد جب جانور بلکل ٹھنڈا ہو جائے تب ہی اس کی خال اتاری جائے کیونکہ پہلے اتارنا قرآن سننت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائے ایک حصہ اپنی لیے ایک حصہ عزیز و اقارب کے لیے اور ایک حصہ مساکین وہ فقرہ کے لیے چرم قربانی یعنی قربانی کی خال یا اس کی قیمت فقرہ مساکین بیوان یتین اور اقامتی جامعات و قربہ پر صدقہ کر دیا جائے قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے بغیر قربانی کیے اہدہ بڑا نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی دوسری چیز مثلاً بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے تو یہ بھی کافی نہیں ہے جن جگہوں میں نماز عید قائم ہیں وہاں نماز عید سے پہلے قربانی نہیں درست حضرت عبرائر ابن عازم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے جو کام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد پھر قربانی کریں گے جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا اور جس نے پہلے زبا کر لیا وہ گوشت ہے جو اس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لئے تیار کر لیا قربانی سے اسے کچھ تعلق نہ ہوگا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ پہلے ہی زبا کر چکے تھے اس خیال سے کی پڑوس کے لوگ غریب تھے انہوں نے چاہا کہ ان کو جلدی گوشت میں جائے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بکلی کا چھے ماہ ایک بچہ ہے فرمایا قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اسے زبا کر لو اور تمہارے سوا کسی کے لئے چھے ماہ کا بچہ کافی نبی ہوگا نوی زدہ جا کی فجر سے لے کر تیرانی زدہ جا کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریف پٹھے اگر مرد ہو تو درمیانی آواز سے اور عورت ہو تو آہستہ پہے تکبیر تشریف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الان عزیزانی ملت اسلامیہ یہاں پر ایک ضروری چیز آپ کو سمجھاتا چلتا ہے کرونا وائرس لوگ ڈاؤن کے پرشے نظر لگا قربانی کے دوران تمامی احتیاطی تدبیروں کو ملحوز نظر لکھیں سماجی فاصلہ برقرار لکھیں راستوں سبکوں پر قربانی ہرگز نہ کریں صفائی صفائی کا مکمل خیال لکھیں جانوروں کے فضلات جو ادھر ادھر پھیکنے کے بجائے انہیں دفن کر دیں یا اس کی لیے جو جہاں خاص ہو آپ وہاں پر اسے پہنچا دیں بہت سی جبوں پر حکومت کی طرف سے اجازت ہے کہ ادھر میں یا مسجد میں دس ویس لوگ جاگا کہ نماز پڑھ سکتے ہیں پانچ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں تو میں اپنے تمام احباب سے درخواست کروں گا کہ کسی لی غلط پرگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے غلط باتوں کے طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اسلام بڑا ہی وسیع اسلام ہے بہت کھلا ہوا ذہنی اسلام کا یا میڈیا کے پرچان میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے یا میڈیا کے دھرو دو لوگ بیٹھتے ہیں انٹریو کے لیے اور میڈیا ان کو مسلم بھر گروہ بنا کر کے جو پیش کر رہی ہے ان ناہل مولویوں کے ان ناہل سیاستدانوں کے ان ناہل اینکروں کی باتوں میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے عید الفطر کی نماز ہم نے اور آپ نے جس طرح سے پڑھا ہے اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو عید الازدہ کی بھی نماز پڑھنے ہیں جن جبوں پر اجازت پڑھنے کی مچھدوں میں ادگاہوں میں بات آئیتہ وہ ادگاہوں میں جائیں اور مچھدوں میں جائیں جس طرح سے حکومت نے ایڈوائزری جاری کیا ہے بات آئیتہ اس کا پرائے احتمال کرتے ہوئے وہاں پر جسٹرنس بنا کر کے نماز عید پڑھ سکتے ہیں عید الازدہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور پڑھ کر کے خدا کی بارگاہ میں آپ دعا کریں امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائیں اور ہر ایک پر رحم و کرم فرمائیں ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں عزیزانی ملت اسلامیہ مہدوینوں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں اس عید قربہ کے موقع پر جیسا کہ میں نے کہا تھا کچھ نااہل لوگ عالم کی شکل میں مشایخی کی شکل میں سیاستدانوں کی شکل میں آ کر کے عید قربہ پر کمنٹس کر رہے ہیں ہمیں ان کے کسی بھی کمنٹس کا جواب دینا ہی نہیں ہے ہم جب انہیں اپنا رہبر و پیشوہ تسلیمی نہیں کرتے ہمیں میڈیا سے ہمیں شوشل میڈیا سے یا الیکٹرانٹنگ یا پرنٹ میڈیا سے اسلام کو نہیں سیکھنا ہے ہمیں عید العزہ کے مسائل اپنے ذریعات زندگی کے مسائل دنیا داروں سے نہیں سیکھنا ہے ہمیں کس سے سیکھنا ہے اپنے مذہب اسلام سے سیکھنا ہے جو اسلام ہمیں کہتا ہے وہی ہم کرتے رہیں گے کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے لوگ بہت سنیں عید قربہ کو عید قربہ کو کسی بھی کسی بھی مذہب کے کسی معاملات سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ عید قربہ کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر بڑے بڑے پروگرام رکھے جا رہے ہیں وہاں پر ملک کے وزیر آعظم بھی جانا چاہتے جائیں ان سے ہمارا کیا معیتہ ہے اس معاملے میں انہیں جو کرنا ہے سو کریں ان کے مسائل کو سیاسی مسائل کو مذہبی معاملات میں نہ جوڑے جائیں عید قربہ ایک الگ نویدت کا نام ہے سیاسی پروگرام ایک الگ نویدت کا نام ہے ان دونوں کو کمپیر نہ کیا جائیں ملایا نہ جائیں میری یہی دل دردمندانہ اپیر ہے آپ تمام حضرات سے کسی بھی کسی بھی ایکر کی کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے شیطان کے روپ میں بہت سے لوگ تہل رہے ہیں امت مسلمہ کو دوبراہ کرنے کے لیے لیکن وہ سن لیں ہمارے قلب میں عشق مصطفیٰ کی شما روشن ہے ہم پنجتن پار کے دیوانے ہیں ہم ان کے پیروکار ہیں ہم ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے والے ہیں ہم کشبی نجات میں سوار ہیں ہم اہلِ بیت اتحار کے دامن کرم میں ہیں ہم ان کے سائے کرم میں ہیں ہمیں دین سیکھنا ہے تو ہم آج کی میڈیا سے نہیں سیکھیں گے لیکٹرونک پرنٹ میڈیا سے نہیں سیکھیں گے ہمیں دین سیکھنا ہے تو ہم دین کو اہلِ بیت اتحار سے سیکھیں گے اہلِ بیتِ اتحار کے آشکروں سے سیکھیں گے ہماری لیے ہمارا خواجہ ہمارا غریب نماز ہمارا خواجہ خواجہ ہمارا سلطان و ہن ہمارے محبوبِ ازدانی موسول عالم تارک و سلطنت مغتوم سلطان سے شب جانگیز سلطانی غلصِ عظم کافی ہیں لہذا اتناہ نکھو ہر ایک دھوم سے قربانی کرو اپنے اپنے گھروں میں احتیاطی پہلو کو اختیار کرتے ہوئے گھڑانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی طرف سے کسی کسی کی کوئی پائی بندی آئیت نہیں کی گئی ہے لہذا ان چیزوں کا آپ احتمال کریں خیال رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے حبز و امان میں رکھیں واخر و دامان الحمدللہ رب العالمین آخر میں چلتے چلتے اگر اس چیز کو بیان کرنے میں ان مسائل کو بیان کرنے میں مزہے کہیں گی ذرا سے بھی لفظ لشت جانے جانے میں ہوئی ہو غلطی ہوئی ہو اے اللہ تم میری خطاوں کو غلطیوں کو معاف فرما استغلاللہ رب من کل عظم و اعجب علیہی